ارے آئرن مین یار تیرے پاس تو اتنے سارے اڑنے والے سوٹ ہیں ایک سوٹ مجھے بھی دے دے ارے ہو آئرن مین یار تیرے پاس تو اتنے سارے سوٹ ہیں ایک سوٹ مجھے بھی دے دے ارے نہیں نہیں میں نہیں دے رہا تمہیں کوئی سوٹ اوٹ تم سے ایک دن میں خراب کر دوگے ارے نہیں یار آئرن مین پلیز دے دے ہم سے خراب نہیں کریں گے ارے میں نہیں دے رہا تمہیں کوئی سوٹ اوٹ حلق تجھے یاد ہے تُو نے میری گاڑیوں کے کلیکشن کے ساتھ کیا کرا تھا توڑ دوں گا پھوڑ دوں گا اس آئرن مین کے بچے نے میری جگاگ پر اپنا کچھا کیسے سکایا اس کی ساری گاڑیوں کا کلیکشن توڑ دوں گا چیتھڑے اڑا دوں گا بڑا مجھا ہے اس کی گاڑیوں کو توڑنے میں تو تو تجھے یاد ہے نا حلق تُو نے صرف کچھا سکا نکلے کیسے میری گاڑیوں کلیکشن کو توڑا تھا اور سپائیڈر مین تو بھی کوئی کم نہیں ہے تجھے یاد ہے نا تُو نے میرے ہیلیکوپٹر کے ساتھ کیا کر رہا تھا اس آئرن مین کے بچے نے میری بائک کا پیٹرول ختم کرا میں بتاتا ہوں اسے تو آج میں اس کے ہیلیکوپٹر کو اکھڑاپ کر دوں گا اسی میں جاؤں گا اڑ کے اور پھر اس میں سے کچھ جاؤں گا بڑا مجھائے گا یہ لینے اوبڑے گرے گا اب تو تیرا ہیلیکوپٹر اب پزا لگے گی تجھے کہ کسی کی بائک کا پیٹرول ختم نہیں کرتے وہ دیکھو دوستو وہ کریش ہو رہا اس کا ہیلیکوپٹر یہ دیکھو کیا حال ہوا اس کے ہیلیکوپٹر کو اس کے تو چیتھڑے اڑ گئے بڑا مجھائے تو یاد آیا تم دونوں نے میرے ساتھ کتنا برا کر رکھا ہے اب بتاؤ تم دونوں کو میں کیسے دے دوں اڑنے والے سوٹ ارے آئرن مین یار سوری بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے یار ماف کر دے ارے آئرن مین یار پلیز ماف کر دے آج کے بعد ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے اڑنے والے سوٹ تو دے دوں گا لیکن اس کے لئے جو بھی بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہوگا ارے آئرن مین یار تو چنتا مت کر ہماری آڈینس بہت اچھی ہے ہمارے لئے وہ اتنا تو کاری دے گی گائز پلیز ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دو اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا کہ آپ لوگ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو اور آپ کی ایج کتنی ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لئے اسی حساب سے گفٹ ڈیسائیڈ کر سکیں چلو دوستو ٹھیک ہے لیکن وہ سوٹ میں نے ایک سیکرٹ لوکیشن پہ چھپا رکھے ہیں چلو ہم فٹا فٹ سے اس سیکرٹ لوکیشن پہ چلتے ہیں لیکن اس سیکرٹ لوکیشن پہ جانے کے لئے تو میرے پاس صرف یہ بائک ہے اور اس بائک میں تو صرف ایک ہی سیٹ ہے ارے آئرن مین تو اس کی چنتہ مت کر ہم دونوں تو تیری بائک پہ کیسے ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو فٹا فٹ سے ہم اس سیکرٹ لوکیشن پہ لے کے چل تو بیٹھ جاؤ پھر اب تم دونوں تو میرے سے بھی پہلے بیٹھ گئے چلو کوئی بات نہیں اچھا کرا چلو گائز فٹا فٹ سے چلتے ہیں ہم اس سیکرٹ لوکیشن پہ جہاں پر میں نے ان سوٹ کو چھپا رکھا ہے تو گائز یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ایوینجر ٹاور اور اس میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن یہ سوٹ میں نے یہاں پہ نہیں رکھ رکھے کیونکہ اگر کسی ایوینجر کے ہاتھ یا میرے سوٹ لگ گئے تو وہ انہیں چورا لیں گے اور وہ ان کا غلط استعمال کریں گے تو گائز ہم پہنچنے والے ہیں اپنی سیکرٹ لوکیشن پہ تو گائز فائنلی ہم آ چکے اپنی سیکرٹ لوکیشن پہ وڈا وڈ سے اندر چلتے ہیں ان سوٹ کے پاس جہاں پر میں نے اس سوٹ کو رکھ کے رکھا ہے تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے دیکھو کتا مس لگ رہا ہے ہمارا سوٹ تو حلک کیسا لگا تمہیں یہ سوٹ رے یہ تو بہت مست ہے آئرن مین بڑا مجھ آئے گا اس سوٹ آنے میں تو ارے لیکن آئرن مین ایک منٹ یار میرا سوٹ کہاں پر ہے ارے سپائیڈر مین چنٹا مت کر تیرہ سوٹ دوسری لوکیشن پہ ہے اس سے پہلے میں تمہیں سپائیڈر مین کے سوٹ کے پاس لے کے چلوں حلک میرے پاس تمہارے لئے ایک چھوٹا سا کام ہے جو کہ تمہیں کرنا پڑے گا ارے لیے آئرن مین کوئی بات نہیں یار تو نے مجھے اتنا اچھا سوٹ دیا ہے تیرے لئے میں اتنا تو کری سکتا ہوں جلدی بتا کیا کام ہے تجھے تھینوس کے بچے سے میری سوپر کار کو چھٹا کے لانا پڑے گا اس نے میری گاڑی کو چوری کر لیا یکیل فٹا فٹ سے اس سوٹ کو پہن کے تیار ہو جا یہ لئے آئرن مین میں نے پہن لیا یہ سوٹ واہ یار کتا گجب کا سوٹ ہے بڑا مجھا رہا اسے پہن کے تو ایسا لگ رہا ہے میں کتنا شٹرونگ ہوں ٹھیک ہے تو آئرن مین میں فٹا فٹ سے جاتا ہوں لیکن یہ تو بتا اس سوٹ کو اڑائیں گے کیسے ارے تو اس کی چنٹا مت کر تو اپنے مند میں سوچ اور یہ سوٹ اڑنے لگے گا میں نے تیرے موبائل پہ تھینوس کی لوکیشن بیٹھ دیا جہاں پر اس نے میری گاڑی کو چورا کے رکھا ہوا ہے فٹا فٹ جا اور ہماری گاڑی کو لے کے آ تو چلو فٹا فٹ سے گائز باہر چلتے ہیں تو گائز باہر آ چکا ہوں میں تو فٹا فٹ سے اس کو اڑاتا ہوں ارے واہ گائز بڑا مس سوٹے تو واہ کیا مس تو نہ جا رہا ہے چلو فٹا فٹ سے آئرن مین کی دیوی لوکیشن پر چلتے ہیں جہاں تھینوس میں ہماری گاڑی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ہم آ چکے ہیں گائز اس لوکیشن پر کہاں ہیں تھینوس کہاں ہیں تھینوس اورے وہ دیکھو گائز وہ رہی ہماری گاڑی اور وہ رہا تھینوس واہ گائز ہم پہنچ گئے ابے تھینوس نوبڑے اس گاڑی کو دے دے یا آئرن مین کی ہے ورنہ تیرا برا حال کر دوں گا میں ابے جا جاؤ تیرے جیسے بہت دیکھیں میں نے ہاتھ پر لگا کے دکھا مجھے اچھا یہ بات تو تو صدرے گا نہیں تجھے ایک لاشٹ موقع دے رہا ہوں اگر بھاگ سکے تو بھاگ جاؤ ورنہ تو جان سے مر جائے گا ابے زیادہ بول رہا ہے کچھ کر کے دکھا بس کی ہو تو اچھا ایسی بات تو تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں یہ لے آئرن ریپلسر کھا یہ لے ایک اور کھا گائز ہم نے اسے مار دیا چلو گائز اب آئرن مین کی گاڑی کو اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں فٹا فٹ سے اور پھر ہمیں سپائیڈر مین کے سوٹ کو بھی تو لینے جانا ہے چلو گائز تو یہی پر پاس میں ہی دکھاری آئرن مین کی نئی لوکیشن اور یہ دیکھو گائز یہ رہے آئرن مین سپائیڈر مین تو ہم پہنچ چکے ہیں اس لوکیشن پہ ارے آئرن مین وہ تینوز نوبڑا بہت فال تو بول رہا تھا میں نے اسے بہت مارا اس کا برا حال کر دیا مار مار کے چل بہت اچھا کر رہا تو نے تو اب فٹا فٹ سے اس گاڑی کو وہاں پر پارک کر دے ریپ کے اوپر اور پھر ہم فٹا فٹ سے سپائیڈر مین کا سوٹ لینے چلیں گے اوکے گائز تو فٹا فٹ سے پارک کر دیتے ہیں آئرن مین کی کار کو اور یہ میں نے پارک کر دی جلو فٹا فٹ سے اتر جاتا ہوں فٹا فٹ سے آئرن مین کے پاس چلتے ہیں اور اس کے بعد میں سپائیڈر مین کا سوٹ تو لینے جانا ہوگا چلو آئرن مین میں آ چکا ہوں فٹا فٹ سے چلتے ہیں اب ارے حلک ایک منٹ رک جا اپنے دوستوں سے کہہ دے جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اگر انہیں سپائیڈر مین کا بھی سوٹ دیکھنا ہے تو فٹا فٹ سے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے لکھ دیں ہاں دوستوں اگر آپ کو سپائیڈر مین کا بھی آئرن سوٹ دیکھنا ہے تو فٹا فٹ سے کمنٹ کر دو دوستوں بائے گوڈ نائٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں